السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج افتاری میں کچھ بھی بنانے کا دل نہیں تھا تو پہلے ہم نے جوس سے روزہ افتار کیا پھر میں نے سوچا کیوں نہ آج برگر بنا لیے جائیں بچے بھی کافی دن سے کہہ رہے تھے تو یہ دیکھیں برگر پیٹی میں نے فرائی کر رہی ہوں یہ بزار سے بنی بنائی جو ملتی ہیں فروزن شوپ سے وہاں سے لیں اور لا کے فریزر میں رکھ دیں کہ جب بلکر ہو بنا کے کھاؤ اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے برگر بنانے گھر میں بھی بنانا تو پھر بھی ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے نا یہ بار بی کیو سوس ہے ایک ووسٹر شیل سوس ملتی ہے ہمیں میرے پاس اس وقت نہیں ہے اس کی جگہ پہ یہ میں جو منی پیک ہوتے ہیں کیچپ کے چلی گارلک میں یا ٹوماتو کیچپ میں وہ ڈالوں گی یہ آئیس بگ اگر آپ بنگو بھی کا یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں آئے گا وہ کربی ہوتی ہے بلکل کھائی نہیں جاتا برگر بلکل ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے ایک ٹوماتر پیاز بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور یہ بند بڑے والا جی اب میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ کیسے تیار کرنا ہے برگر دیکھیں گائز اب میں نے اس میں ڈالی تھی پہلے میں نے لگائی چلی سوس اس کے اوپر میں نے اب یہ ڈالی ہے مایونیز مایونیز لگائی ہے یہ میں اپنا اور اپنے ہزبنڈ کا برگر جو ہے میں نے کہا وہ ریڈی کر کے دکھا دیتی ہوں بچے جو کہ سیمپل کھاتے ہیں نہ ٹوماتر ڈالواتے ہیں اور نہ ہی انیان اچھا اس میں میں آپ ڈال دیں گی آئیس برگ یہ دیکھیں جی آئیس برگ یہ فریش والی لینی آپ نے آپ نے بندگو بھی کا یوز نہیں کرنا وہ نا اسی طرح ٹیسٹ نہیں اچھا تھا بلکل بھی میں نے پچھلی دفعہ منگوایا تو ڈالا بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آیا یہ اس کے اوپر یہ رکھا اب اس کے اوپر ہم ایسے پیٹی رکھیں گے پھر یاز دیکھیں گائز کیا خوبصورتی ہے برگر کی یہ کھانے میں بھی آپ بنا کے دیکھیں بہت اچھا ہوگا بس تھوڑی سی تقنیق آنی چاہیے بنانے کی گھر میں چیزیں سب کچھ ہی گھر میں تیار ہو جاتا ہے ہم لوگ بس باہر کی ہمیں کیا کہتے ہیں لٹ لگ گئی ہے اور گھر کا کچھ اچھا لگتا ہی نہیں لیکن جب انسان گھر میں بنانا شروع کرتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے تو اس کو بہت اچھا یہ تھوڑی سی ہم اس میں نا یہ دیکھیں یہ بار بی کیو سوس ہے یہ آپ نے بلکل اس کا کم یوز کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں � پیٹی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں چیزوں کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ اس کا وہی ہے جو کہ آنا ہے میں پیٹی کے اوپر لگاتی ہوں آج میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے کتنی کس کو کتنا کس کا یوز ہونے چاہیے یہ دیکھیں جی ایک خوبصورت سا جو برگر ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہے یہ دیکھیں لیں یہ ایک برگر بزار سے اگر آپ یہ برگر کھائیں گے تو یہ گھر سے کافی کوسٹلی پڑتا ہے اور جبکہ آپ اپنے ہاتھوں سے صاف ستھری ہر چیز خود ڈالیں گے بنائیں گے کھائیں گے تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے اس کا ایک اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو مکمل گریل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ برگر بنائیں سارے ایک دش لیں اس میں برگر رکھیں ایک کوئلو کو پہلے بھاپ اچھی طرح سے اس کو صحیح کیا کہتے ہیں گرم کر لیں اچھی طرح سے گرم کرنا کے بعد اس کو بس آپ نے ایک دو میسٹمل لے کے ایک منٹ بھی زیادہ ہے آپ نے بس اس کو باپ دینی ہے کوئلے کی یقین کریں برگر کی ایک ایک پیس میں سے کوئلے کی کیا خوشبو آئے گی ایک سموکی برگر بن جائے گا آپ کو اور گریل برگر آپ باہر کا بھول جائیں گے یہ برگر بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں آپ گرم میں ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے چیزیں لا کے رکھ لیں ہلکی پھول کی بھوک میں ہلکا پھول کر ٹپ کی سہی مطلب اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کھا کے بلکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوتا اوکی جی گائز کیسا لگا آپ کو برگر یہ گھر کا آپ نے بتانا ہے تو بائٹ لیں ایک آپ کو پتہ لگے کیسا بنا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کیسا بنا ہے چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملوں گی یہ ہے شبینہ میلو میرے چینل کو آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھانکیو اللہ حافظ